بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی رزق کی بات ہوئی ہے دولت کی بات اور بہت سے سے آپ کو وزائف سنی ہوں گے لیکن جو میں آپ کو وزائف بتا رہی ہوں وہ بھی بہکمال ہے میں یہ نہیں کہتے کہ وزائف تو بنوز بلہ غلط ہوتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تمام وزائف اپنے اپنے جگہ بہت خوبصورت ہیں تو جو میں آپ کو وزائف بتا رہی ہوں الحمدللہ بہت بہت بلم ہے چھوٹے چھوٹے وزائف ہیں مجھے اتنی لمبی وزائف بتانے میں اتنی لمبی بات میرا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کر دوں جس میں تمام باتیں سیمٹ کیا جائیں اور آپ کو سمجھا جائیں میرا صرف یہ مقصر ہوتا ہے اس لئے میں چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ وزائف پیش کرتی ہوں نہ کہ میں آدھا دھا گھنڈا یہ بہت 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 بیس بیسمنٹ کے وزائف بچاتی ہوں آپ کے سانی الحمدللہ جتنی جلدے چھوٹی باتوں میں حل ہو سکے اتنا ہی کافی ہے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی رزا کو کا عمل ہے بہت نایب ہے آج میں آپ کو اس کے دو طریقے بتاؤں گی طریقہ نمبر ایک جو یا رزا کو ہے اسم کی تلاوت کرنی ہے آپ نے اسم کی تلاوت کرنی ہے آپ نے یا تو آپ رات کے دین یا پھر آپ دین کے دین آپ اس کی تخصیر زکاعت ادا کریں یا پھر قبیر زکاعت ادا کریں یہ عمل آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا یہ عمل آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا یقین مانیں کہ اللہ پاک اس عمل کے بدلے آپ کو بہت بلند بھی کریں گے اور آپ کے دل کو سکون رزق خلال اور غیب کے رزقوں کو آپ سے ایسے ملا دیں گے تلق ایسے قائم ہو جائے گا آپ کو بہت بھی نہیں بتاؤں گا کہ دستے ہوئے آپ سے رزق کیسے آرہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں صرف آپ نے کرنا کیا ہے اگر جو بہن بھائی کرنا چاہتا ہے وہ کر لیں پہلے اس کی زکاعتیں جو ہے تقصیر زکاعتیں ادا کریں یعنی کہ اکی زندگ آٹھ ہزار آٹھ ہزار مرتبہ آپ نے آٹھ ہزار آٹھ سو یا پھر ایک چلے اتنا لمبا نہ کریں شروع میں جو آپ پتہ سخیر زکاعت ادا کریں گے پہلے آپ ایک ہزار آٹھ سو پنتالس مرتبہ اس کی زکاعت ادا کریں ایک ہزار آٹھ سو پنتالس مرتبہ زیادہ لمبی بتاؤں گی تو اب لئے آپ نہیں ادا کر پائیں گے چھوٹی سے زکاعت ہے یا کوئی خجر کی نماز پڑے یا عشاء کی نماز پڑے دونوں میں سے کوئی ایک ٹائم ہے ٹائم کو نہیں بدلیں گے پاس تھوڑی سی خوشبو لگائیں خود کو بھی لگائیں اگر بٹی بھی مطلب کے دلکھا لیں تھوڑا سا موٹ برسہ جو ہے محور قائم ہو جائیں آنکھیں بن کریں یہ ورد گھریں کیونکہ یقین مانے اکیس دن کے اندر کتنی بھی آپ کے حاجات ہیں پریشانی ہیں چواف ہیں یا کہیں اپنے تو کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے خاص کر دولت رزق دستے غائب کے لئے تو آپ نے یہ عمل کر کے سٹارٹ کریں الحمدللہ اتنا رزق بڑے گا اکثر لوگ کاروبا شروع کرنے سے پہلے اگر یہ کام کر لیں یقین مانے اتنا رزق ہوتا ہے الحمدللہ تیری برکت پڑتی ہے اکیس دن کا پہلے ادا کریں یہ بہنوں کے لئے ہے اور بھائی لوگ جو ہیں زکاة کے کبیرہ ادا کریں تو بہت زیادہ پھر آپ کے پاس یہ ہوگا کہ جو ہوتی سبیرہ زکاة اکیس دن والی وہ پھر آپ کسی کو عمل نہیں دے سکتے لیکن کبیرہ زکاة اگر چالیس دن کا کر لیتے ہو دال اس مرتبہ ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا زکاة کبیرہ دا ہو جائے گی رزق میں اتنی کشیدگی آئے گی اتنی دولت آپ کے ساتھ آئے گی اور آپ کو یقین مانے پتا بھی نہیں ہوگا کہ رزق آ کہا رہا ہے ایک مینی آپ کو تعویز پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ رزاک ہوگا جو لفظ ہے اس کا تعویز بنا کے مطلب کہ مرقب خانہ بنائیں یعنی چورس خانہ بنالیں اس کے اندر سولہ خانے بنالیں چھوٹے چھوٹے اس کے اندر یا تو یا رازی کو یا رزا کو ٹھیک ہے یا صرف رزق تین لفظ یا چار لفظ رزا کو لکھو گے تو چار بن جائیں گے چار خانوں میں آرام سے آج جائیں گے اور اگر آپ اللہ کا لگ لکھنا جاتے ہیں ایک ہی لفظ تو وہ بھی آپ نقشت خود تیار کرسکتے ہیں اوپر بسمینہ لیکن جب آپ ترحائی کرو اس نقش کو بیشت اپنے پاس رکھو یہ پھر اپنے جیب میں رکھ لیجئے گا یقین مانے الحمدللہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں جو لوگ مطلب کہ میں نے تو اس عمل کی ذکات ڈا کی ہے نا ٹھیک ہے تو جو لوگ میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ میں ان کو یہ دیتی ہوں جو لوگ میری والد صاحب کے پاس آتے ہیں یعنی کہ بھائی لوگ آتے ہیں تو ان کو جو ہے چالیس دن والا جو ہے ذکات کبیرہ کا تو وہ میرے والد صاحب پر تعویز دیتے ہیں بہت میں کہتی ہوں نایاب طوفہ ہے ضرور اتطفہ کر کے دیکھئے گا یہ یقین مانے کہ اس طرح کام کرتا ہے جیسے کوئیب سے رزکتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اجازت اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ